موسیقی ہم کسی ٹیم کے ساتھ پیسے لگا کے اگر پیسے دونوں طرف سے ہوں تو پھر وہ حرام ہے ایک طرف سے ہوں کہ جیت گئے تو ہم انام دے گے وہ جائز ہے اگر حاجی نے اپنے ملک سے احرام باندھ کے نیت کی لیکن فلائٹ کینسل ہو جائے احرام کھول دے پھر کوئی دم دینی پڑے گی اگر کوئی آدمی پندرہ گھنٹے ٹرین میں سفر کر رہا ہے دورانی سفر سو گیا احترام ہو گیا اب گھر جا کر غسل کرے یا ٹرین میں اگر ٹرین میں ہمام ہے تو فوراں غسل کرے تاکہ نوازیں پڑے یہ تو نہیں کہ گھر جائے اور پندرہ گھنٹے لگ جائیں اگر کوئی دوسرے شہر میں رہتا ہے اور وہ چار دفعہ درود پڑھ کے کسی مردے کو بخشیں انشاءاللہ صفاب ملے گا باقی اللہ کی وردی ہے بخشیں نہ بخشیں ہم ناروے میں رہتے ہیں ہمارے ایک عزیز کے بیٹے اور پیٹی نے غیر مسلم سے شادی کی ہے ان کی اولاد بھی ہے بارال وہ شادی نہیں ہے وہ گناہ ہے بلکہ کفر ہے کافر سے شادی کرنے سے عورت کافر ہو جاتی ہے وہ اسلام میں آئیں دوبارہ کلمہ پڑھیں توبہ کریں استقفال کریں آپ دو رکعات پڑھ کے ان کے لئے دعا مانگیں میرے بھائی کو کینسر ہے اس کے لئے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے وہ آیت لیس لہا من دون اللہ کا شفا مجھے جوڑوں کی تقریف ہے علاج کر رہا ہے لیکن شفاہ تو اللہ کی ہاتھ میں نہیں علاج سے تو کچھ نہیں ہوتا اگر آدمی نے سودھ پہ پیسہ دیا ہے اس کا سارا پیسہ حرام ہو گیا سارا پیسہ تو حرام نہیں ہو گا جتنا سودھ پہ لگا ہے وہ حرام ہو گا اس کی باقی جہداد تو حرام نہیں ہو جائے گی کہتا ہے جی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو کافروں میں رہتے ہیں میں ان سے بری ہوں مراد یہ ہے کہ ایسے ملک میں جہاں اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو باقی تمہیں دیبند والوں سے تقریف ہے تو تقریف بحسوس نہ کرو ان کے تو بدل سے میں چھ ہزار طالب ہیں تو وہاں کونسی ان کے تقریف ہے کہ وہ دین پہ نہیں چل سکتے اور اس ملک میں پچیس کروڑ مسلمان ہیں یہ تو اب رڑائیاں ہو جاتی ہیں اللہ معاف کریں بچائیں ان پر تو کوئی اعتراض نہیں کہ وہاں کیوں مدرسہ بنایا ہے میں چونکہ معلمہ ہوں درسگاہ میں پڑھاتے ہوئے مغرب کے فرض پڑھتی ہوں باقی نوادی شاہ سے پہلے پڑھتی ہوں ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ بعد لوگ جو تقلید کے مخالف ہیں وہ بھی بڑے فتنہ ویدہ کریں اللہ ان کو بھی ہلا ہے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو خامد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اگر کوئی عورت نہ ہو تو پھر دے سکتا ہے ہمارے ملک میں بیگ مانگنے والے بہت ہیں اگر وہ پیشاور ہیں تو ان کو خیرات نہ دیا کریں فجر اور اثر سے پہلے فجر سے پہلے اثر سے بھی پہلے تحییت پڑھ سکتے ہیں دعا کی مسئلہ قبولیت کے لیے جو بھی قرآن میں دعائیں ہیں ساری سبحان اللہ ہم تقلیب میں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ گناہ کی وجہ سے ہے یا امتحان ہے اگر تم نے گناہ نہیں کیا پھر امتحان ہے اگر گناہ کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہے تجدیدِ نکاح کیا ہے اگر پہلے نکاح میں کوئی شبو ہے تو دوبارہ نکاح کرنا یہ تجدیدِ نکاح ہے مغرب کا وقت جو ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد ایک سرخی ہوتی ہے بعد امہ کہتے ہیں کہ یہ شفق الاحمر جب وہ ڈوب جائے تو عشاء کا وقت ہوئی ہے لیکن امام وانیوہ فرماتے ہیں کہ شفقی احمر کے بعد ایک شفقی ابیعت ہوتی ہے وہ جب سپیدی گم ہو جائے پھر وقت ختم ہوگا یادو کے ذریعے اولاد کی بندش کرائی جاؤ سکتی ہے بالکل حرام ہے یادو کرنا بھی حرام ہے کرانا بھی حرام ہے اگر ایسا خطرہ ہو تو صورت بخرا پڑو سارے گھر والے اگر کتا گیلہ تھا کپڑے میں بیٹھ گیا کپڑا بھی پلیت ہو گیا میری دوست ہے بیوہ ہے وہ کہتے ہیں میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی چونکہ میری دمنہ ہے کہ میں جنت بیوی اپنے اسی پہلے خاند کے ساتھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے اچھی بات غیر مسلم کی مدد کریں پھر بھی سباب ملتا ہے میری شادی کے پانچ سال تک میں شوہر کے ساتھ خوش تھی وہ دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق بڑھا تھا کہ ہم کو اور بچوں کو بلکل نرنداز کر دیا مجھے ہر وقت طلاق بھی دھمگی دیتا ہے دو رکعات نواز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کو ہی رہت دے میرے بھائی نیاز خان کا اپریشن اللہ کا امیاب کرے اور شفاہ دے آج کل حمل کے لیے جانوروں کے اندر ایک بیج رکھا جاتا ہے مجھے پتہ نہیں میں نہیں بتا سکتا بلی کا جوٹا کھا سکتے ہیں ہاں کھا سکتے ہیں میں نے دو عمرے کیے ہیں پاکستان سے آ کر اب تیسرا عمرہ اپنی والدہ کے لیے کھ سکتا ہاں کھ سکتے ہیں بلکل پاکستان میں جو نمازیں قضاء ہوئی تھی وہ پوری قضاء کریں گے جو قصر قضاء ہوں گی وہ قصر قضاء کریں گے اگر کوئی زندہ شخص ہے معذور ہے اس کے لیے بھی آپ ملاتواف کر سکتے ہیں میرا بیٹا ہے پڑھتا ہے اللہ کامیاب کرے میرے اوپر کفیل نے کیس کیا گوا ہے اللہ تبارک و تعالی حق والوں کی بلد کرے ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی اس کی اولاد ہے لڑکیوں نے کہا ہے کہ یہ مکان جو ہے ایک ہمارے بھائی کے نام لگا دیں وہ نہیں راضی ہو رہا کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے اولاد شادی کے لیے رکاوٹ نہیں ڈالتی بہت یہ مسئلہ مقامی علماء کو بٹھا کر حل کریں میں نے بیوی کو کہا کہ اگر تم نے خالہ سے بات کی تو طلاق ہے بیوی نے کہا دو طلاق تو باقی رہ گئی نا ایک تو گویا کہ ہو گئی لیکن اس سے طلاق نہیں ہو اگر وہ بات کرے تو پھر ہو گی کہتا ہے جی کہ حمل کے آٹھویں مہینے میں بیوی کے پیروں میں سخت تکلیف ہوتی ہے تو خاند اپنی بیوی کے پاؤں تکلیف ہو تو دبا سکتا ہے کیوں نہیں دبا سکتا ہے کیا وجہ ہے وہ تمہارے پاؤں دبا سکتی ہے تم کیوں نہیں دبا سکتی ہو عمرے کی نیت کل نہیں احرام نہیں باندھا اور تربیہ بھی نہیں پڑھا تو پھر صرف نیت تو نہ ہوئی نا اب جب پاک ہو جائے تو عمرہ کریں جن لوگوں کو جدے سے واپس کر دیا گیا تو وہ دم بھی دیں گے اور سر بھی مٹائیں گے کہتے ہیں ایک پتھان آپ سے نراز ہے چلو اللہ اس کو ہجائت دے بھی بھی بات نہیں اب ہر بندہ دھرا دی نہیں ہو سکتا میں ایسے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میری تو ماں پتھانی تھی تو میں پتھانوں سے کیسے نراز ہو سکتا ہوں میرے بیٹے کی بیوی پتھان تھی ہمارے تو اس قوم سے ایک تعلق ہے باران اگر نراز ہے تو اللہ ہی دہت دے ایک انگلینڈ میں رواج تھا کہ ان کا کوئی بڑا بھی بار ہو جائے تھا وہ ڈاکٹروں کو اجازت دیتے ہیں وہ اسے نیند میں سلا دیتے وہ کہتے ہیں کہ یہ پیس فل موت ہوگی ہے حرام ہے نجائز جب تک اللہ موت نہ دے زبردستی کسی کو موت نہ دے یہ آپ قتل کر رہے ہیں لوہ حقین کو اجازت دینے کا کیا حق ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے اللہ پاک جب چاہیں گے اس کو موت دیں گے بارال اگر عورت کو لی کوریا ہے کبھی نہیں آتا تو پانی نہ آئے اور اثر کے بعد مغرب تک نہیں تو اثر کے وضو سے مغرب ہم بالکل پڑ سکتی ہے ویسے بھی وہ ایک وضو سے انگلین اواز تک وقت گدار سکتی ہے نماز جنادہ میں اگر امام ایک سلام پھر تمہیں ایک کی بھی جارت ہے دو کی بھی جارت ہے اگر بیوی اڑیدہ گھر مانگے اور سانس یا سوصل نہ دیں تو شوہر کے بس میں ہو تو دے لے اور نہ ہو تو بجبوری ہے بیوی کی ملزی کے بغیر شوہر دوسری شادی کا سہان کر سکتا ہے میری بیوی میرا اور بچوں کا خیال تو رکھتی ہے لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتی سب سے بڑا گناہ تو نماز ہے چونکہ بعد احمہ کے نزلی کی نماز چھوڑنے والا مرد ہو جائے اور وہ کافر ہو جاتا ہے جب کافر ہو گیا تو نکاح ہی نہ رہا اس کو گوت بابا کرے استقفار کرے اور پابندی کرے بیر شفاہ کے بارے میں شفاہ ہے اور کیا عقیدہ رکھا جائے لڑکی کے والدین راضی ہیں لڑکے کے والدین راضی نہیں ہیں تو بارہ استقفار کرو اگر خیر ہو تو شادی کرو ورنہ نہ کرو میں ڈریور روز سفر میں ہوتا ہوں آپ جب تک سفر میں رہیں گے من نماز کا سر پڑھیں گے چاہے ساری زندگی سفر میں ہو آپ دیکھا نہیں بہری جہازوں میں جو بلا دیں وہ چھے چھے مہینے سفر میں ہوتے ہیں میری بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے سو سال والے باتیں کرتے ہیں وہ جاہر ہیں بیٹیاں ہوں یا بیٹا ہوئی اللہ کا نظام ہے جو چاہے وہ دے عورت نہ عورت کے ہاتھ میں ہے نہ کسی کے ہاتھ میں ویتر کی نماز اگر تحجت کے ساتھ پڑھیں تو بہت سواب ہے باہر کہتے ہیں جی کہ میری عمر جو ہے وہ تو اٹھائیس سال ہے تین بچے بھی ہیں شادی کو دس سال ہو گئے لیکن اب میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو اپنا علاج کرا چھائیس سال کا آدمی تو جوان ہوتا ہے آمین زور سے کہیں تب بھی جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ ایستہ کہیں تین چار گھنٹے کے بعد حل کرایا تو کچھ خیرات کر دیں دس بیسری آدمی اگر نفلی عمرے کے لیے آدمی نے احرام بھی کر دیا نیت بھی کر دی تلویہ بھی پڑھ لیا راستے میں ٹوپی سا پیرا کھلی کچھ نہیں ہوتا کسی خاص خوشی یا غم کے موقع پر اپنی قدن سے بات کر سکتے ہیں ہم بلکل پردے سے کر سکتے ہیں والدہ کو عمرہ کروا رہا تھا ان کی طبیعت خلاب ہو گئی عمرہ مکمل نہ کر سکے تواف کو اتین چکر لگائے واپس ہوتل چلے گئے اب دوبارہ دو دن بعد عمرہ کرائے لیکن دم تو پڑ گئی کہ پہلے عمرے کو تم نے کھون دی افاسد کر دیا اگر کوئی صفاہ کو صفاہ کے بجیب مربع سے شروع کرے ادانی ہوتی دوبارہ کریں نمازی کے آگے میں گزرے اگر کسی کو بد ندری عورتوں کو دیکھتے دیکھتے تواف میں بھی احتلام ہو جائے تو باہر نکل جائے غسل کرے اور توبہ کرے ہندوستان مہاراستر میں اجتباہ ہے دیم کا اللہ کامیات کرے عورتوں کا حجر اسود کو بوسہ دینا ضروری نہیں ہوتا ہے دور سے اشارہ کر دیں عورت اگر خامن کی بیشتی کرے تو بہت بڑا گناہ ہے تواف کی نفل جو ہے وہ نفل نہیں ہے وہ واجب تواف ہے نفلی تواف بھی جب شروع ہو جائے تو واجب ہو جاتا ہے مربی زندہ کر سکتے ہیں بارہ ہم تواف مرنے اور چار مرنے والے اور زندہ کے لئے بلکل کر سکتے ہیں اگر ہم نے دو تین چار تواف اکٹھے کر دیئے تو بعد میں دو دو رکعہ سب کی پڑھ لیں بارہ یہاں جو مرنے والے آتی ہے باہر سے اس کا کوئی اعتبار نہیں البتہ جو مرنے والے سعودی عرب کی ہے یا مسلمان ملک کی وہ حلال ہے بہن بہنری کے ساتھ آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے اگر آدمی دو رکعات والی نواز پڑھ رہا تھا دونوں رکعاتوں میں ایک ہی صورت پڑھی کوئی حرج نہیں میرے کمرے میں کوئی ساتھی ہیں جو نواز نہیں پڑھتے باہر آپ پیار سے سمجھائیں نہ سمجھیں تو پھر اللہ کو جواب دیں گے کہ حرم میں آگر بھی بینبادی رہیں میری بیٹی بیمار ہے اللہ شفا دے شیعہ سنی کا نکاح نہیں ہونا چاہیے اگر کسی پہ دم لازم ہے ادھر نہیں دیا پاکستان سے جا کر بھی پیسے بھیج کے کرا سکتا ہے مولا قاری حنیف صاحب کی بیٹی ہسپتال میں اللہ شفا عطا فرمائے تباہ کے بعد دو رکعات اگر ہم حتیم میں پڑھنے بلکل ٹھیک ہے جہاز میں بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی عمرے کی نیت نہیں کی جدے میں پانچ دن ہسپتال میں داخل رہی کپڑے تبدیل کیے جدے سے دوبارہ نیت کر کے عمرہ کیا ٹھیک ہے وہ معذور تھی اور پھر جدے میں رہ گئی میرے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں الحمدللہ اللہ کامیاب پر ان کو کہیں کہ رب شرح علی صدری کی آیت پڑھا کریں کوئی آدمی منشیات کا قربار کرتا ہے ان کے پیسوں سے عمرہ کرتا ہے حرام مال سے عمرہ کرو تو قبول نہیں ہوتا بیوی کے شوہر پر حقوق یہ ہے کہ شوہر اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کے نان نفقے کا انظام کرے بیوی کے لئے خامن کی فرما برداری کرے اور خامن جو حکم دے تعمیر کرے گھر میں نہ ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرے میرا لڑکا جرمن پڑھنے جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے میری شادی آٹھ سال ہو گئے اولاد نہیں ہے چکب کرائیں پھر دعا کریں خانہ کعبے پہ کسی کا نام لکھنا بلکل منع ہے مرد اور سات نماز پڑھ سکتے ہیں اگر برابر ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی یا اور آگے ہو پھر بھی نماز نہیں ہوگی عصر کی نماز کے بعد بدین شریف میں ریاض الجنہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ لا صلاة بعد الاصر حتی تغرب الشمس حضور کی حدیث ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ ٹوک جائے من عمرہ کیا حلق ایک طرف تھوڑا کیا تو کیا دم لگ اگر ٹک لگائے ہیں تو دم لگ ہوگی میری بیوی نے احرام گیا ایک چھوٹا کیرہ مار دیا کوئی بات نہیں بارہ پچاس طواب کرنے سے فضیل اتائی ہے بعض احادیث مبارک میں چالیس نمازیں اسی طرح یعنی ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے مسجد نبی کے اندر تین بھائی ہیں اولاد نہیں ہیں اللہ پاک ان پر رحم کریں وہ بارہ ٹیسٹ بھی کروائیں علاج بھی کروائیں میں نے تواف کیے ہیں بعد میں جو واجب ہے وہ نفل پرکے پڑی ہے کوئی حق نہیں ادا ہو گئی قرآن باہ کی آیت جو ہے وہ لکھ کے گھرے میں علماء کے جلدی قرآن کی آیت جائز ہے اگر حیض کی حالت میں طلاق دی جائے ہو جاتی ہے دینے والا گناہگار ہے کہ حیض میں اس کو طلاق نہیں دینی چاہیئے تھی لیکن یہ نہیں ہے کہ طلاق نہیں ہوگی تین طلاقیں اگر ہوں تو وہ بھی تین شمار ہوں گی بارالباد ایمہ کے نزدیک اگر آدمی اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگا لے بغیر کپڑے کے تو وضو ٹوڑی جاتا ہے لیکن ابو حنیبہ پر ماتے ہیں یہ تمہارے وجود کا ایک ٹکڑا ہے حصہ ہے ہاتھ لگانتے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کسل کرتے ہیں پہلے وضو کرتے ہیں پھر جسم پر پانی بھاتے ہیں تو ہاتھ لگتا ہی ہے کوئی حرج نہیں میرے سر میں درد رہتا ہے سات دفعہ سورت فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں ایک مولوی صاحب نے ایک عورت کا جنادہ پڑھایا اس کے گھر والے اور سب کہتے ہیں وہ سننی تھی شیعہ رہی تھی ٹھیک ہو گیا الہم دیتا میرے عورت پر جناد کا اثر ہے تو سائے گھر والے سورت بکرا پڑھ کے دم کرو بیٹا اپنے باپ کی مرضی کے بغیر دوسری شادی نہ کرے لڑکا اور لڑکی عمرے پہ آئے ہیں ان کے سر پرش جاتے ہیں کہ حرم میں نکاح ہو تو پہلے وہ اپنی امبیسی میں جائیں وہاں ان کو فارم ملے گا وہ فارم پر کریں گے تصدیق کر کے دیں گے پھر حرم میں آگے کسی بھی عالم سے پڑھا سکتے ہیں میری بیوی حیث کے ساتھ ہے اپنی بیمار ماں کو تواف جب حرم میں آ نہیں سکتی تو بیمار ماں کو تواف کیسے کرائے گی اس کا حرم میں آنا بھی منع ہے قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا احرام کی حرجیتیں پہنے رکھیں کوئی حرج نہیں میں نے دو مردمہ مضا کیا گنج کرائی اب مزید مضا کرنا چاہتا ہوں بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروائیں دوسرے کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں بیوی سے ارخان تنواروں سے چھپا کے دوسری شادی کر سکتے ہیں اگر تواف کے بعد دو رکات پڑھنے میں تاخیر ہو جائے کوئی بات نہیں ہے اللہم صلح علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم فِي الْآلَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مُجید لَا اِلَا اِلَّا 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 اِل ملیق مقتدر ماتشاہ من امر یکون اللہم اصعدنا فی الدارین اللہم اقضی اندین اللہم کن لنا و لا تکن علینا و انصرنا على من بغا علینا اللہم کن بنا رو فالرحیما و لا تجعلنا شقی و لا محروما یا اللہ بیماروں کو شفاعت آفرما یا اللہ ماری ظاہری باتری روحانی جسمانی بیماری اندہور فرما یا اللہ بے حیاءوں کو حیاء عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد سالح عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کرشتے نصیب فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قلد داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین شریف ہیں ان کی قیامت تک حفاظت فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں ہندوستان میں ہیں برمہ میں ہیں روہنگیہ میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جانوال عبر و عزت کی حفاظت فرما یا الہ الانمین امم مگنا بھی نہیں آتا بغیر اممہ کے عطا فرما یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کے دروازے کھول دے یا من خزائن اس کے ہی فی کھول کن امنا فإن الخیر انتکا جمعو مالی سوا کری لباب کا حیرتن ولی رضی طفائی باب اکرہو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت ہم نعضاب النار وصل اللہ تعالیٰ